اچھا گزشتہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا بھئی تقرار کیا آپ سب نے فصلن فی تقریر حروف المعانی ای حذا فصلن یہ فصل ہے فی تقریر حروف المعانی حروف معانی کی تحقیق و توضیح میں تقریر کا کیا معنی ہے تحقیق اور اوضیح یعنی ان کی تحقیق کریں گے اس میں اور وضاحت کریں گے تقریری ای تحقیقی و توضیح یاد رکھو استنبات مسائل کے لیے جیسے اصول فقہ کے قواعد کا جاننا ضروری اسی طرح لغت کے قواعد بھی ہوں تو اس کے معلوم ہوں گے تو پھر ہمیں حکم نکالنا آئے گا بھئی جی استنبات کا طریقہ تو لہذا یہاں پر یہ حروف معانی کی بحث ذکر کی جاتی ہے اصول فقہ کی کتابوں میں یاد رکھو حروف دو قسم پر ہیں ایک حروف مبانی ہیں اور ایک حروف معانی ہیں بھئی ایک حروف مبانی اور ایک حروف معانی بھئی حروف مبانی یہ جو آپ پڑھتے ہیں بھئی یہ سارے کیا ہیں حروف مبانی ہیں ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں حروف ہجا تو یہ جو حروف مبانی اور حروف ہجا ہیں ان کو کسی معنی کے لئے وضع نہیں کیا گیا ان کو ترکیب کے لئے وضع کیا گیا ہے ان کو جوڑ کر کیا بنائے جاتے ہیں الفاظ بنائے جاتے ہیں زید آپ نے بنایا زا یا ڈال کو ملایا سمجھ میں آیا بھئی زا یا اور ڈال کو ملایا تو کیا بن گیا زید خا علف لام ڈال کو ملایا تو کیا بن گیا خالد اسی طرح لفظ جوڑ جوڑ کر لفظ بناتے ہیں یہ لفظ باتا ساتھ سے ان کو کیا کہتے ہیں حروف مبانی اور حروف ہجا ان کو کس لئے وضع کیا گیا ہے ترکیب کے لئے ترکیب کے لئے جوڑ کر لفظ بناتے ہیں بھئی یہی باتیں ذکر کر رہا ہوں اور کچھ حروف ہیں ان کو معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے معنی ادا کرتے ہیں ان کو بھی حروف کہتے ہیں جیسے با ہے وو ہے فا ہے سمہ حتہ الہ من انہ انہ یہ بھی سارے کیا ہیں حروف ہیں کیا کہلاتے ہیں یہ بھئی من کیا ہے حرف ہے اسم ہے یا فیل ہے بھئی حرف ہے الہ بھی کیا ہے حرف تو یہ جو حروف ہیں یہ کس لئے وضع ہیں معنی کے لئے سمجھ میں آیا الہ اپنے معنی ادا کرتا ہے بھئی جیسے کلام کے اندر من اپنا معنی تو یہاں پر حروف معنی کی بحث کی جائے گی حروف مبانی کی نہیں بھئی حروف مبانی تو صرف کس لئے وضع کیا گئے ہیں ترکیب کے لئے ان کو جڑ تو فاصلن فی تقریر حروف المعنی یہ فاصل ہے بھئی حروف معنی کی تحقیق و توضیح میں ان کی وضاحت کی جائے گی یہاں ان میں اب صرف سے پہلے حروف عاطفہ ذکر کریں گے اور ان میں صرف سے پہلے واؤ ذکر کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں یاد رکھو یہاں واؤ کے دو معنی بیان کریں گے مصنف واؤ آتا ہے جمع مطلق کے لئے کس کے لئے آتا ہے جمع مطلق کے لئے اور ایک معنی واؤ کا بس لائیں گے حال کے معنی میں واؤ کبھی کس معنی کے لئے آتا ہے حال کے معنی کے لئے بھی آتا ہے تو یہ جمع مطلق ہے یہ واؤ کا حقیقی معنی ہے اور وہ حال کا معنی جو ادا کرتا ہے وہ کیا ہے اس کا ہجازی معنی ہے یہ آگے ذکر ہوں گی میں نے آپ کو یہیں بتلا دیا بھئی تو سب سے پہلے حقیقی معنی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں الواب الجمع المطلق واؤ کس لئے آتا ہے جمع مطلق کے لئے آتا ہے جمع مطلق جمع کا کیا معنی جمع کا یہ معنی کہ وہ معطوف اور معطوف آلے کے ساتھ معطوف کو بھی جمع کر دیتا ہے حکم کے اندر جو معطوف آلے کا حکم ہوتا ہے وہی کس کا حکم ہو جاتا ہے معطوف کا بھی ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں جانی زیدن و عمرن آئے میرے پاس زید اور ہمار تو زید کا کیا حکم ہے اس کے لئے کیا ثابت ہو رہی ہے مجیعت اور یہی مجیعت اب وہ کی وجہ سے کس کے لئے ثابت ہو گئی عمر کے لئے بھی ثابت ہو گئی تو دیکھا مجیعت میں جوہ نے کیا کر دیا دونوں کو جمع کر دیا سورت سمجھ میں آئی جمع کا کیا معنی ہے کہ معطوف اور معطوف آلے کو حکم کے اندر جمع کر دیتے ہیں شریک ہوتے ہیں دونوں کو اور مطلق کا کیا معنی ہے انہوں نے کہا جمع مطلق کے لئے مطلق کا معنی یہ ہے کہ وہاں کوئی قید نہیں ہوتی بھئی میں نے کہا جاہنی زیدن و عمرن آیا میرے پاس زید اور عمر اس وہ نے کیا بسلا دیا مجیعت زید کے لئے بھی ثابت ہے اور مجیعت عمر کے لئے بھی ثابت ہے اب چاہے کلام کے اندر تو زید پہلے ہے اور عمر بعد میں لیکن خارج میں ایسا ہونا ضروری نہیں چاہے واقعاتاً زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں آیا ہو پھر بھی آپ کا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں آیا ہو پھر بھی آپ کا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے آئے ہو پھر بھی آپ کا جاہنی زیدن و عمرن کہنا صحیح دونوں الگ الگ آئے ہو پھر بھی آپ کا یہ کہنا صحیح الگ الگ آئے ہو یا اکٹھے آئے ہو سب صورتوں کو شامل اسی طرح ان میں اور ترتیب ہو یا نہ ہو نیز والا نہ پھر ترتیب کے اندر ان میں محلت ہو یا محلت آ زید کے آتے ہی فوراں کون آ گیا عمر تو بھی یہ آپ کا کلام صحیح زید آج آیا تھا زید آج آیا ہے اور عمر پانچ سال پہلے آیا تھا پھر بھی آپ کا کہنا زید آج 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 نہ ہو مقارنت کا کیا معنی زمانہ ایک ہو کیا ہو زمانہ ایک ہو زمانہ چاہیے کٹھے آئیں ہو چاہیے الگ الگ آئیں ہو سب تمام صورتوں کو شامل ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو وہ کس لئے آتا ہے جمعے مطلق کے لئے یعنی دونوں ماتوف اور ماتوفلے وہ حکم میں کیا کر دیتا ہے شریک کر دیتا ہے اور وہ جمع ہونا مطلق ہوتا ہے چاہے الگ الگ ہو چاہیے کٹھا ہو ترتیب کے ساتھ ہو یا بغیر سب صورتوں کو شامل ہوتا ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اِنَّ شَافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُ لِلْتَرْتِیبِ اور کہا گیا ہے کہ امام شافر رحم اللہ نے اس کو قرار دیا ہے ترتیب کے لئے امام شافر رحم اللہ نے اس کو کس کے لئے بنایا ہے ترتیب کے لئے وَعَلَا حَذَا اور اسی بنا پر اوجبت ترتیب باب الوضوحی ترتیب واجب کی ہے انہوں نے وضوح کے باب میں امام شافر رحم اللہ کے نزدیک ترتیب سے وضوح کرنا فرض ہے ترتیب سے نہیں کریں گے جیسا قرار میں ذکر آیا پہلے کس کا ذکر آیا چہرے کا ذکر آیا پھر ہاتھوں کا پھر مسا کا پھر پاؤں کا ان کے نزدیک یہ ترتیب فرض ہے اور ترتیب سے نہیں کریں گے تو آپ کا وضوحی نہیں ہوگا احناف کہتے ہیں نہیں ترتیب سے کرو یا ترتیب سے نہ کرو ووارے بھئی فاقسلو وجوہکم و ووارے وعیدیہکم ومسحو ووارہا ہے برعوسکم وارجلہکم ووارے اور وہ کس لئے آیا کرتا ہے مطلقہ جمع کے لئے آیا کرتا ہے تو ترتیب ہو یا ترتیب نہ ہو سمجھ میں آیا ہے بھئی سب صورتوں کو شامل ہے بھئی وقیلہ قیلہ کے ساتھ ذکر کیا گیا کہا گیا ہے امام شافی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے انہوں نے وہ کیا فرماتے ہیں وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ترتیب کا فائدہ دیتا ہے جو چیز پہلے ذکر ہوگی وہ پہلے ہوگی اور جو بعد میں ذکر ہے وہ بعد میں ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے مولانا یہ بات امام شافی رحمہ اللہ بھی کہ نزدیک بھی وہ مطلق جمع کے لئے آتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی وہ مطلق جمع کے لئے آیا کرتا ہے اور پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر وہ مطلق جمع کے لئے آتا ہے تو پھر وہ وضو کے اندر ترتیب کہاں سے ثابت کرتے ہیں تو ترتیب وہ ثابت کرتے ہیں فاغسیلو میں جو فا رہی ہے اس سے ثابت کرتے ہیں کہ فاغ کس لئے آیا کرتی ہے ترتیب تاقیب محلوصل کے لئے ترتیب کے لئے آتی ہے فاغ تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ آزام میں کیا ہے دھونے میں وضو کے اندر ترتیب ہے بھئی سکورا سمجھ میں آئے فاغسیلو پر جو کیا آ رہی ہے فاغ اس پر اشکال ہوتا ہے فاغ ایک جگہ آئی ہے باقی جگہ تو وہ آیا تو پھر باقی جگہ میں کیسے وہ ترتیب ثابت کرتے ہیں بھئی وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک جگہ ترتیب آ گئی تو باقی جگہ میں بھی ترتیب آ جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کچھ میں تو ترتیب ہو اور کچھ میں ترتیب نہ ہو سکورا سمجھ میں آئی کہ امام شافر امالہ بھی وہ خود مطلق جماعت کے لئے بناتے ہیں تو اس پر پھر اشکال کیا ہوا کہ پھر وہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ فاں تو ایک جگہ آئی باقی جگہ تو وہ آ رہے ہیں تو باقیوں میں ترتیب کہاں سے ثابت کرتے ہیں تو میں نے جواب بتلایا کہ وہ فرماتے ہیں جب ایک جگہ ترتیب آ گئی تو باقی جگہ بھی ترتیب آ گئی صورت سمجھ میں آئی بھئی فرماتے ہیں ہمارے علماء دیکھو وہ مطلق جمع کے لئے آتا ہے اب کچھ مثالیں ذکر کریں گے آسان مثالیں ہیں اگر تُو نے کلام کیا زید سے تو دیکھو وہ لے کر آیا زیدن وامر اور وہ کس لے آیا کرتا ہے مطلق جمع کے لئے تو آپ صلاق کے لئے یہ ضروری نہیں کہ پہلے ذید سے کلام کرے پھر کس سے کرے عامر سے کرے پھر صلاق ہوگی نہیں بس دونوں کے ساتھ کلام ہو جائے دونوں حکم کے لئے حکم کیا ہو جائے تکلم دونوں کے ساتھ اس کا ثابت ہو جائے چاہے اب وہ زید سے پہلے کلام کرے اور عامر سے بعد میں کرے پھر بھی طلاق ہو جائے گی اگر دونوں سے اکٹھا کلام کرے پھر بھی طلاق ہو جائے گی عامر سے پہلے کرے اور زید سے اس کے بعد کرے پھر بھی کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی کیونکہ یہاں وہ اس نے ذکر کیا اور وہ کس سے آیا کرتا ہے مطلخ جمع مطلخ کے لئے آتا ہے بھئی جمع مطلخ کے لئے بس جمع ہونا چاہیے دونوں کو حکم کے اندر ترتیب ہو یا ترتیب نہ ہو محلت ہو یا محلت مقارنت ہو یا مقارنت نہ ہو اذا قال الامراتی جب کس نے اپنی بیوی سے کائن کلمت زیدن و عامرن فانتی طالقن اگر تونے کلام کیا زید سے اور عمر سے فانتی طالقن پھر تجھے طلاق ہے فکلمت عامرن تو دیکھو عمر تو اس نے پہلے کس سے کلام کیا عمر سے تو اس نے کلام کیا عمر سے سم مزیدن پھر زید سے طلقت تو اس کو کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی وَلَا يُشْتَرَتُ فِيهِ مَانَتْ تَرْتِبِ وَالْمُقَارَنَتِ اور اس میں شرط نہیں لگائی جائے گی ترتیب اور مقارنت کی ترتیب اور مقارنت کے معنی کی شرط نہیں لگائی جائے گی کہ ترتیب ہو یا مقارنت ہو ایک زمانے میں ہو نہیں بھئی وَلَوْ قَالَ اور اگر کہا کس نے اپنی بیوی سے اِن دَقَلْتِ حَذِهِ دَارَ وَحَذِهِ دَارَ اگر تُو داخل ہوئی اس گھر میں اور اس گھر میں دو گھروں کی طرف اشارہ کی اس اور اس گھر میں داخل ہوئی فَانْتِ طَالِقَانَتُ تو تجھے صلاح تو حَذِهِ دَارَ وَحَذِهِ دَارَ درمیان میں کیا ذکر کیا وَوْ اور وَوْ کس سے آیا کرتا ہے جمع مطلق کے لئے تو بس دونوں میں داخل ہونا پایا جائے گا تو فوراں عورت کو کیا ہو جائے گی صلاح ترتیب کا ہونا ضروری دخلتِ ثانیتا تو عورت دوسرے گھر میں داخل ہوئی سُمَّ دَخَلَتِ الْاُولَى پھر وہ جو پہلے جو ذکر ہوا گھر اس میں داخل ہوئی تُلِقَت تو کیا ہو جائے گی عورت کو صلاح ترت ہو جائے گی قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَاسِعَ اِذَا قَالَ محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جب کسی شخص نے کہا اپنی بیوی سے اِن دَخَلْتِ دَارَ وَاَنْتِ فَالِقُن اگر تُو گھر میں داخل ہوئی وَاَنْتِ فَالِقُن وہ لے کر آیا اور تجھے تلاق ہے تُتَلَّقُ فِي الْحَال تو عورت کو کیا ہو جائے گی فِي الْحَال ہی تلاق ہو جائے گی سمجھ میں آیا بھئی مسئلہ دیکھو اِن دَخَلْتِ دَار کہا اور درمیان میں کیا ذکر کیا وہ ذکر کیا دیتا ہے ترتیب کا فائدہ اگر ترتیب کا فائدہ دیتا پھر تو دخول دار ہوتا پھر اس کے بعد کیا ہوتی تلاق لیکن امام محمد رحم اللہ جو لغت کے بھی امام ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گی معلوم ہوا وہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا تُتَلَّقُ فِي الْحَال تلاق ہو جائے گی فِي الْحَال بھئی تو اسے تلاق ہو جائے گی فِي الْحَال وَلَوِي قْتَزَ ذَلِكَ تَرْتِیبًا اور اگر یہ کلام ترتیب کا تقاضہ وَا يَوَو ترتیب کا تقاضہ کرتا لَتَرَتَّبَتْ تَلَاقُ بِهِ عَلَدْ دُخُول تو مرتب ہوتی تلاق اس وَو کے سبب سے عَلَدْ دُخُول کس پر مرتب ہوتی کیونکہ کلام میں پہلے دخول دار کا ذکر ہے اور پھر کس کا ذکر ہے تلاق کا تو اگر وہ ترتیب کا تقاضہ کرتا تو پہلے دخول دار ہوتا تو پھر کیا واقع ہوتی تلاق مالوں لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں فور ہی کیا ہو جائے گی تلاق تو اس صورت میں مرتب ہوتی تلاق دخول دار پر وَيَقُونُ الزَّلِكَ تَعْلِقًا اور اس صورت میں یہ کیا بن جاتی تعلق ہو جاتی معلق کرنا ہو جاتا یعنی تلاق معلق ہو جاتی کس پر دخول دار پر سمجھ میں آیا بھئی اور اس لحالان کے تلاق یہاں پر دخول دار پر معلق بھئی دیکھو ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اِن دَخَلْتِ دَارَفَانْتِ فَالِقُنُ اگر تُو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تلاق آپ دیکھو تلاق فوراں ہو جائے گی اسے نہیں جب وہ گھر میں تو دیکھو تلاق معلق ہو گئی کس چیز پر دخول دار پر تو یہاں پر بھی وہ اگر ترسیب کا فائدہ دیتا تو تلاق معلق ہو جاتی کس پر دخول دار پر لیکن وہ تو ترسیب کا فائدہ ہی نہیں دے رہا لہٰذا یہاں تعلیق بھی نہیں ہے وَتُو اِسْا اگر ایسا ہوتا تو وَيَقُونُ الزَّلِقَ تَعْلِقًا تو یہ کیا ہو جاتی تعلیق ہوتی لا تنجیزن تنجیز نہ ہوتی واقع کرنا نہ ہو تنجیز کا معنی ہے واقع کرنا پائے تکمیل کو پہنچانا تنجیز کا کیا معنی ہے واقع کرنا پائے تکمیل کو پہنچانا تو بھئی اگر وہ ترسیب کا تقاضہ کرتا تو پھر تو یہ کیا ہو جاتا یہ کلام اس کلام میں تعلیق ہوتی تنجیز تلاقہ فوری واقع کرنا نہ ہوتا پورا سمجھ میں آگئی بھئی لیکن امام محمد کیا فرما رہے ہیں یہ تنجیز ہے فوری تلاق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی معلوم ہوا وہ ترتیب کیلئے نہیں آتا وَقَدْ يَكُونُ الْوَاوُ لِلْحَالِ اور کبھی کبھار وَوْاو کس لیے ہوتا آتا ہے حال کیلئے دیکھا یہ معنی مجازی بیان کرنے لگے ہیں وَوْاو کا فَتَجْمَعُ بَيْنَ الْحَالِ وَزِلْحَالِ پس جمع کر دیتا ہے حال اور ذلحال کو واو کیا کر دیتا ہے جمع کر دیتا ہے حال اور بھئی یہ مناسبت ذکر کر رہے ہیں حقیقی معنی واو کا کیا ہے جمع کرنا اور مجازی معنی کیا ہے حال تو مجازی معنی میں بھی وہ حقیقی معنی کے ساتھ مناسبت ہے مجازی معنی میں بھی جمع کرنا آ رہا ہے کیا؟ کہ حال اور ذلحال کو جمع کر دیتا ہے حال اور ذلحال کو کیا کر دیتا ہے حقیقی معنی کیا تھا جمع کرنا اور مجازی معنی میں بھی جمع کرنا آ گیا یا نہیں حال کیلئے آ رہا ہے لیکن کیا فاہدہ کیا دے رہا ہے جمع کرنے کا کس کو جمع کرنے کا حال کو اور کیونکہ حال صفت ہوتی ہے ذلحال کی اور صفت کیا ہوتی ہے موصوب کے ساتھ جمع ہوتی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو جمع کر دیتی ہے اور اس وقت یہ وہ فائدہ دے گا کس چیز کا شرط کے معنی کا وہ کس چیز کا فائدہ دے گا شرط کے معنی کا فائدہ دے گا یاد رکھو حال اور عامل ذلحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے جلدی جلدی لکھ ہو گئی حال اور عامل ذلحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے لکھ لیا بھئی باقی اب سمجھ لو بات کو دیکھو میں نے کہا جا انی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو یہ راکی بن کیا ہے حال اور حال کس سے ہے ذلحال کون ہے زید کس کا حال بیان کر رہا ہوں میں زید زید ذلحال اور ذلحال کے اندر عامل کون ہے کون رفع دے رہا اس کو جا کون دے رہا ہے تو میں نے کہا ذلحال کا جو عامل ہے اور حال دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے تو حال اور عامل ذلحال حال کون ہے راکی بن اور عامل ذلحال کون ہے جا ان کا زمانہ ایک ہوتا ہے ان کا زمانہ بھئی زید کب سوار تھا جب وہ آ رہا تھا جب وہ آ رہا تھا ایسا تو نہیں کہ آیا آج ہو اور سوار آیا کل تھا اور سوار آج ہوا پھر کہنا صحیح ہے پھر کہنا صحیح نہیں تو یہاں پر دیکھئے مجیعت کا اور رکوب کا زمانہ کیا ہے ایک تو کیا ذاتہ میں نے آپ کو بتایا حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے سمجھ میں آئے اسی طرح شرط اور جزا کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے کسی نے اپنے بیوی سے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق تجھے طلاق ہے اب وہ عورت گھر میں داخل ہوئی فوراں اسے کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی تو یہ کوئی شرط تھی دخول دار اور جزا کیا تھی طلاق کا واقع ہونا تو دخول دار اور طلاق کے وقوع کا زمانہ ایک ہے جیسے جس آن کے اندر دخول دار ہو پایا جا رہا ہے اسی آن کے اندر کیا پایا جا رہی ہے طلاق تو جیسے حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے شرط اور جزا کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا جب یہ حال کے معنی کا فائدہ دیتا ہے تو حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ جیسے ایک ہوتا ہے شرط اور جزا کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے تو اس لئے یہاں یہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا کس چیز کا فائدہ دے گا شرط کے معنی کا فائدہ دے گا سمجھ میں آیا کیونکہ جیسے شرط اور جزا جیسے حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک اسی طرح شرط اور جزا کا زمانہ بھی ایک تو وہ جب حال کے لئے آئے گا تو وہ کس چیز کے معنی کا فائدہ دے گا شرط کے معنی کا فائدہ دے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی نیز جیسے مولانا حال قید ہوتا ہے اسی طرح شرط بھی کیا ہوتی ہے قید ہوتی ہے جزا کے لئے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق تو بھئی یہ طلاق کے لئے کیا قید ہے کب واقع ہوگی طلاق تو یہ قید ہے یہ دخول دار یہ شرط کیا ہے طلاق کے لئے قید جب تک قید نہیں پائی جائے گی مقید بھی نہیں پایا جائے گا سمجھ میں آیا اسی طرح حال بھی کیا ہوتا ہے عامل ذوالحال کے لئے قید ہوتا ہے تو جیسے حال قید ہے کس کے لئے عامل ذوالحال کے لئے اسی طرح شرط بھی قید ہے کس کے لئے جزا کے لئے تو یہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا دو مناسبتیں میں نے ذکر کر دی ایک مناسبت کیا ہے حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ جیسے شرط و جزا کا زمانہ جیسے شرط قید دوسری مناسبت کیا ذکر کی جیسے شرط قید ہوتی ہے اسی طرح حال بھی کیا ہوا کرتا ہے قید ہوا کرتا ہے تو کہتے ہیں وحین ایذن تفیدو معنی شرط اور اس وقت یہ وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا مثالوہو ما قالا مثالوہو اس کی وہ ہے جو فرمایا ہے امام محمد راہ مولا نے فیل مازونی کس میں عبدِ مازون عبدِ مازون وہ غلام جس کو تجارت کی اجازت دی ہو مالک نے سمجھ میں آیا ایک عام غلام ہو وہ عبدِ محجور کہلاتا ہے اس پر ممانعات ہوتی ہے وہ تجارت وغیرہ نہیں کر سکتا ایک مازون جسے آقا کیا کر دیتا ہے تجارت کی اجازت دے دیتا ہے جیسے امام محمد نے عبدِ مازون کے بارے پھر فرمایا جیسے مثال اس کی وہ ہے جو محمد نے مازون کے بارے میں فرمایا ہے جب کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا یعنی کونسا غلام عبدِ مازون سے تو مجھے ادا کر ایک ہزار اور تو کیا ہے آزاد ہے اچھا تو وہ جب حال کے معنی کے لئے آئے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے شرط کے معنی کے لئے لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ واؤ ہاتب کے لئے ہے جماعت کے لئے ہے یا حال کے لئے ہے کہتے ہیں بھئی واؤ کو حال کے لئے بنانا تب ٹھیک ہے جب دو شرطیں پائی جائیں کتنی شرطیں پائی جائیں یہ حاشیہ نمبر سات میں آئے یہ دو شرائطیں لکھی ہوئی ہیں تو عطب کیا ہے اس کا حقیقی معنی اور حال کیا ہے اس کا مجازی معنی تو لہذا ہم مجازی معنی کے لئے کیا چاہیے مجازی معنی لیں گے تو اس کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری یہ حاشیہ میں تیسری چوتھی سطر میں آیا وَقُلُّ مَجَازِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَمْرَيْنِ ہر مجاز کے لئے کتنی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے صلاحیت المحل للمجازی اس محل میں مجاز کی صلاحیت ہو یعنی وہاں مجازی معنی لینا بھئی وہاں مجازی معنی ممکن بھی ہو اگر مجازی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو پھر مجازی معنی تو لے بھی پھر تو مجازی معنی پلے بھی نہیں سکتے وَقِيَامُ الْدَلِيْلِ عَلَىٰ تَعِينِ الْمَجَازِ وَتَعْذُ لِلْحَقِقَتِ کوئی دلیل بھی قائم ہو جو مجاز کو متعین کر رہی ہو اور حقیقت کو متعذر بتلا رہی ہو کوئی ایسی دلیل ہو جو کیا بتلا ہے کہ یہ حقیق معنی لینا ممکن نہیں اور دلیل بتلا ہے کہ یہاں پر کیا ہے مجازی معنی متعین ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے مشکل ہو گئی بات چل رہی ہے وَقَا حقیقی معنی ہے جمع مطلق عطف کے لئے ہوگا سمجھ میں آیا اور اس کا مجازی معنی کیا ہے حال تو وہ حال کے معنی کا بھی فائدہ دیتا ہے لیکن یہ مجازی معنی کے لئے کتنی شرطیں ضروری ہیں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے پھر مجازی معنی متعین ہوں گے پہلی شرط کیا ہے کہ اس محل میں مجازی معنی کی صلاحیت بھی ہو یعنی وہاں پر مجازی معنی لینا صحیح بھی ہو اگر صحیح نہیں ہے تو پھر کیسے لیں گے آپ دوسری بات کہ وہاں پر کوئی دلیل ہو کوئی قرینہ ہو جو یہ بتلا دے کہ یہاں حقیقی معنی لینا ممکن نہیں ہے یہاں پر کونسا معنی لینا پڑے گا مجازی معنی لینا پڑے گا سورت سمجھ میں آ گئے یہ دو چیزیں ہونی چاہیے تو دیکھئے عبدِ ماظمون کو کہا عد بی علیہ الفن وانت حرون یہ وہ حال کے لیے ہے وہ کونسا ہے حالیہ ہے سمجھ میں آیا وہ حالیہ ہے اور وہ حالیہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے شرط کا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے شرط کا فائدہ دیتا ہے تو ادا کر مجھے ایک ہزار اس حال میں کہ تو کیا ہے آزاد ہے تو یہ وہ حالیہ آیا اور وہ حالیہ کس چیز کا معنی فائدہ دیتا ہے شرط کا تو گویا اس نے شرط کے معنی کا فائدہ دیا کہ اگر تو مجھے ایک ہزار ادا کر دے تو تو آزاد ہے اگر تو مجھے کیا کر دے ایک ہزار ادا کر دے تو تجھے تو آزاد ہے تو لہٰذا عدا شرق ہو جائے گی حریت کے لئے عدا کرے گا تو وہ آزاد ہوگا عدا نہیں کرے گا ایک ہزار تو آزاد بھی نہیں ہوگا اور یہاں پر والا قرین ہے وہ تو یہ ہم مجازی معنی لے رہے ہیں کون سا معنی لے رہے ہیں اور مجاز کے لئے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری دو چیزوں کا پہلی کیا مجازی معنی لینا صحیح بھی ہو اور یہاں مجازی معنی لینا صحیح ہے یا نہیں مجازی معنی ہم نے کیا کیے اگر تُو نے مجھے ایک ہزار عدا کر دیئے تو تو آزادی کو ہزار روپے پر معلق کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے آزادی کو ہزار پر معلق کرنا صحیح ہے مجازی معنی کا احتمال بھی ہے اور نیز دوسرا کیا کوئی دلیل ہو جو بسلائے کہ یہاں مجازی معنی ہی متعین ہے حقیقی معنی لینا ممکن نہیں اور وہ کیا ایک تو یہ مورانہ کہ پہلا جملہ پہلا جملہ ہے عدی علیہ الفن عمر ہے یہ جملہ انشائیہ ہے وَأَنْتَحُرُّن یہ جملہ خبریہ ہے اور انشاء کا عاطف انشاء پر ہوتا ہے خبر کا عاطف جملہ خبریہ کا عاطف جملہ خبریہ پر اور جملہ انشائیہ کا جملہ تو یہاں پہلا جملہ انشائیہ ہے دوسرا جملہ خبریہ ہے لہذا عاطف کرنا صحیح نہیں سمجھ میں آیا یہ قرینہ ہے اور یہ دلیل ہے جو بتلا رہی ہے کہ یہاں کون سمانہ لیں گے حقیقی نہیں لیں گے بلکہ مجاز ہی لیں گے نیز اس لیے بھی کہ اس نے اپنے غلام کو کہا تو مجھے کتنے ادا کر ایک ہزار ادا کر تو دیکھو اپنے غلام پر ایک ہزار کو واجب کر رہا ہے عمر کر رہا ہے نا اور اپنے غلام پر ایک ہزار کو واجب کر رہا ہے اور کوئی شخص اپنے غلام پر ایک ہزار روپے واجب کر سکتا ہے نہیں کرے گا اپنے غلام پر کیوں کیونکہ غلام خود اور اس کا سارا مال کس کا ہوتا ہے آقا کا ہوتا ہے تو غلام پر کوئی مال لازم کرنا دراصل اپنے اوپر مال کو لازم کرنا ہے اور اپنے اوپر مال کو لازم کرنا ممکن ہے ممکن ہی نہیں لہذا معلوم ہوا یہاں حقیقی معنی لینا صحیح بل لہذا کون سا معنی مراد لیں گے مجازی معنی مراد لیں گے تو کہتے ہیں یقون الاداؤ شرطاً للحریت ادائی کی شرط ہوگی حریت کے لیے شلیوانا ہارا ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت القلام